یہ سعودی عرب نے ایک ترجمہ شائع کیا ہے قرآن مجید شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس اور اوپر اس کے لکھا ہے یہ قرآن شریف معا ترجمہ و تفسیر خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے حدیہ ہے اور لکھا ہے کہ یہ ترجمہ مولانا محمد جونہ گڑی کے کلم سے ہے اور تفسیری ہواشی مولانا صلاح الدین یوسف کے تحریر کردہ ہے یہ اہل حدیث عالم ہیں انہوں نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَا مِسَاقَهُمْ وَمِنْ کا پارے جو حاشیہ لکھا ہے اس کے صفحہ گیارہ سو سٹھ سٹھ صفحے پر گیارہ سو سٹھ 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 صفحہ یہ نیچے لکھتے ہیں حاشیہ نمبر ایک ہے یہ جو عیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَا مِسَاقَهُمْ وَمِنْ کا جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے اہد لیا اور بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور ہم نے ان سے پکا اور پختا اہد لیا یہ آیت کا ترجمہ ہے کہتے ہیں اس اہد سے کیا مراد ہے کہتے ہیں بعض کے نزدیک یہ وہ اہد ہے جو ایک دوسرے کی مدد اور تصدیق کا انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا تھا جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت 81 میں ہے جس میں نبیوں پہ ایمان لانے اور نبیوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا گیا اور نبیوں نے اس وعدے کی پابندی کا اقرار کیا کہتے ہیں بعض کے نزدیک یہ وہ اہد ہے جس کا دیکھر شورہ کی آیت نمبر 13 میں ہے کہ دین قائم کرنا اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا تو کہہ رہے ہیں دونوں تشریحیں امت میں رائد ہیں تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ دونوں میں سے کون سے قابل قبول ہے پہلے تشریح قابل قبول ہے جس کی قرآن کریم کے الفاظ تائید اور تصدیق کرتے ہیں تو سورہ شورہ کی آیتیں جس میں نہ مساق کا لفظ ہے نہ نبیوں کی طرف سے مساق کی پابندی کا اقرار نامہ ہے تو اس کو یہاں پہ چسپا کریں تو وہ درست نہیں ہے ایک دیوبندی عالم مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی بہت بڑی محترم شخصیت گزری ہیں دیوبندی فرقہ میں برے سغیر میں ان کا یہ ترجمہ قرآن کریم ہے اور اس کے حاشیے پر مولانا شبیر عمد صاحب عثمانی جنہیں کسی زمانے میں پاکستان میں شیخ الاسلام پاکستان کا لقب دیا گیا تھا ان کے حاشیے ہیں انہوں نے سورت احضاب کی آیت پر جو حاشیہ لکھا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہتے ہیں فوائد صفحہ حازہ یہ پانچ سو تنتالیس صفحہ ہے فائدہ نمبر ایک آیت تھی نا کہ جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا اقرار اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے جو بیٹا مریم کا اور لیا ہم نے ان سے گاڑا قرار کہتے ہیں وہ کیا تھا جو نبیوں سے اقرار لیا گیا تھا کہتے ہیں یعنی فائدہ نمبر ایک یہ ہے یعنی یہ قول و قرار کہ ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرے گا کون؟ ایک نبی دوسرے نبی کی تائید و تصدیق کرے گا اور دین کے قائم کرنے اور حق تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے گا آلِ عمران میں اس میساق کا ذکر ہو چکا ہے آلِ عمران میں اس میساق کا ذکر ہو چکا تو کہتے ہیں اس آیت میں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میساق لیا گیا یہ وہی میساق ہے جو سورہ آلِ عمران میں تھا کہ اپنے بعد آنے والے رسول پہ ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کا اقرار کرو جس کی تعمیل اس شکل میں ہوگی کہ اپنی امت کو بار بار اس بات کی نصیحت کر جاؤ کہ میرے بعد رسول آئے گا اس پہ ایمان لانا اور اس کی امداد کرنا ایک اور دیوبندی عالم جن کو دیوبندی فرقے والے مفتی آدم پاکستان کے لقب سے یاد کرتے ہیں ان کی تفسیر ہے تفسیر معارف القرآن مولانا مفتی محمد شفی صاحب دیوبندی فوت ہو گئے ہیں اس وقت ان کی یہ تفسیر معارف القرآن آٹھ جلدوں میں ادارت المعارف کراچی نمبر چودہ پاکستان سے شائع ہوئے یہ اپنے اس تفسیر میں معارف القرآن جلد حفتم سورت اہداب کی آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِسَاكَهُمْ وَمِنْكَا کہ تفسیر میں صفحہ نوے پر انہوں نے ایک عنوان قائم کیا ہے مِسَاكِ اَنبِيَا اس کے تحت یہ لکھتے ہیں آیتِ مذکورہ میں جو انبیاء علیہ السلام سے اہد و اقرار لینے کا ذکر ہے وہ اس اقرارِ عام کے علاوہ ہے جو سارے مخلوق سے لیا گیا ہے دلیل کیا ہے جیسا کہ مشکات میں بروایت امام احمد مرفوعن آیا ہے کہ خُسُ بِمِسَاكِ رِسَالَتِ وَنْنُبُوَتِ وَهُوَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِسَاكَهُمْ اب یہ جو انہوں نے عبارت درج کی ہے مسند امام احمد بن حنبل کی مسند امام احمد بن حنبل میں روایت نمبر بیس ہزار سات سو چھبیس ہے جس کا ایک ٹکڑا انہوں نے درج کیا ہے وہ یہ الفاظ حضرت عبی بن قاب رسی اللہ عنہ ہو کے ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن کریم سکھانے کے لیے چار صحابہ کو صحابہ کا استاذ مقرر فرمایا تھا صحابہ کے ان چار اساتذہ میں سے جو قرآن کریم سکھانے پر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے ان چار میں سے ایک یہ حضرت عبی بن قاب رسی اللہ عنہ ہو تھی تو وہ اس بات کی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم کا فرمان ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِسَاقَهُمْ وَمِنْكَا اس میں کیا ہے خُسُو بِمِسَاقِرْ رِسَالَتِ وَنْنُبُوَتِ یہ وہ ہے جن سے رسالت اور نبوت کے بارے میں مِسَاق لیا گیا تھا تو وہ وہی ہے صورت آل عمران میں جنانچہ مفتی صاحب حضرت عبی بن قاب رسی اللہ عنہ کا یہ قول درج کر کے آگے لکھتے ہیں یہ اہد یہ اہد انبیاء علیہ السلام سے نبوت و رسالت کے فرائض ادا کرنے اور باہم ایک دوسرے کی تصدیق اور مدد کرنے کا اہد تھا کہ یہ اہد انبیاء علیہ السلام سے نبوت و رسالت کے فرائض ادا کرنے اور باہم ایک دوسرے کی تصدیق اور مدد کرنے کا اہد تھا جیسا کہ ابن جریر و ابن ابی حاتم وغیرہ نے حضرت کتادہ سے روایت کیا ہے ازاقماللہ قانون صاحب یہ میساق النبیین کے حوالے سے ناظرین اکرام یہ گفتگو آپ نے سنی ہے کہ دونوں آیات میں جہاں اللہ تعالی نے ایک لفظ رکھا ہے تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اسی کا آپس میں تعلق جوڑیں جہاں اللہ تعالی نے لفظ دوسرا رکھا ہے وہ اور مضمون ہے اس کا اس سے تعلق نہیں موسیقی